ہیلو دوستو سواگت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل ایکزام فور یو میں دوستو آپ کا یوپی ٹریپل ایسی پی ٹی کا جو ہے چوبیس اگرست کا فرس شفٹ کا ایکزام سمافت ہو چکا ہے فرس شفٹ میں آپ کے جتنے بھی ہندی اور اسٹری کے کوشن ابھی تک ہمارے پاس آئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کور کراؤں گا دوستو ہم آپ کو انڈرین پرسنٹ ریال کوشن کراتے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو جلدی سے ایکزام فوری چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر ہر ایک شفٹ کا انیلائزی جو ایسے ہمیں پر دیکھنے کو ملتا رہے اگر آپ کا نیکس شفٹ میں ایکزام ہے تو ویڈیو کو بینے سکیپ کی اینڈ تک جرور دیکھیں کیونکہ یہاں سے آپ کے دو سے تین کوشن ریپیٹ ہوتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں آپ کے فورس شفٹ میں کیا کیا کوشن پوچھے گئے ہیں ایک کوشن دہا بھارتے ہیں نو سینک آنایا اوپر مکنی من میں سے کسے نکت کیا گیا ہے تو وہ کیا گیا آپ کا وائس ایڈ میرل ایس این گھور مڑے کو اپشن نمبر بی آپ کا رائیٹ آنسر تک اور آپ نے بی پر ٹک کیا ہوگا نیچ دیکھ لیتے ہیں یو اے ہی سرکار نے دوبائی میں رہنے والے سبھی ڈاکٹروں کو ان میں سے کس ویجا دینے کی گوشنہ کی ہے اوپشن نمبر اے آپ کا رائیٹ آنسر تک اگر آپ نے اے پر ٹک کیا ہوگا نیچ دیکھ لیتے ہیں گائز امریکہ نے روس کے راجنیوں کو کب تک دیش چھوڑنے کا آدیش دیا ہے تو تین ستمبر تک کا آدیش دیا ہے امریکہ نے روس کے راجنیوں کو دیش چھوڑنے کا آدیش آپ کا رائیٹ آنسر تک اگر آپ نے ٹک کیا ہوگا نیچ کوششن دہا دوستو حالی میں کس مسور فلم سمکشک کا چوہتر ورش کی عمر میں سواستے سمبندی پریشانیوں کے چلتے نیدن ہو گیا ہے تو راشد ایرانی آپ کا رائیٹ آنسر تا اوپشن نمبر سی جن کا چوہتر ورش کی عمر میں سواستے سمبندی پریشانیوں کے چلتے نیدن ہو گیا ہے دوستو اگر آپ کے لیے ویڈیو ایل فلوری آپ کو اچھی لگ رہی ہے تو فٹا ورڈ سے سبھی لائک شئے اور سبسکرائب جرور کرتے ہیں اگزام فوریو چینل کو بیل آئیکن کو جرور ہون کر لیں تاکہ آپ کو یہاں پر جو بھی اپ ڈیٹ ہو سبھی کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچتا رہے ایک کوشن دا مالکہ نیانترک کا پدبار نیمن میں سے کس نے سبھال لیا ہے تو دیپک داس نے سبھال لیا ہے اوپشن نمبر یہ آپ کا رائیٹ آنسر تا اوپشن میں دے رکھا تھا اگر آپ نے یہ پر ٹک کیا ہوگا نیکس تھا نیمنکت میں سے وے بیقتی کون ہے جن کا نام دیوانامہ پیریہ درشی تھا تو موریا راجہ اشوک کا نام جو تھا دیونام دیوانام پیریہ درشی تھا اوپشن نمبر یہ آپ کا رائیٹ آنسر تھا نیکس تھا کلنگ یودھ کس برش میں ہوا تھا تو کلنگ کا یودھ ہوا تھا دو سو اکسٹھ بی سی میں اوپشن نمبر اے آپ کا رائیٹ آنسر تھا نیکس کوشن دا دوستو سکھ سموت کس نے اور کب شروع کیا تھا تو سکھ سموت جو شروع کیا تھا وہ کیا تھا کنیسک نے اٹھتر ایشوی میں اوپشن نمبر ڈی آپ کا رائیٹ آنسر تھا دوستو اگر آپ کا نیکس شفٹ میں ایکزام ہے تو ویڈیو کو بینے سکیپ کی اینڈ تک جرور دیکھنا کیونکہ یہاں سے آپ کے دو سے تین کوشن ریپیٹ ہوتے ہیں آپ لوگیں کے لئے ہم ڈیلی انیلائیسیز لے کر آتے ہیں تو آپ ویڈیو کو لائک شیئے اور سبسکرائب جرور کر دینا اگزام فوریو چینل ہو نیچ تھا راجہ خارویل کی کس چینی ونس کے مہانتم سا سکتے تو راجہ خارویل جو ہے چینی ونس کے مہانتم سا سکتے کس کے کلنگ کے کلنگ آپ کا رائیٹ آنسر تھا اوپشن نمبر بھی نیچ تھا مہرولی میں جنگ رہیت لو اسطم کس نے استعبت کیا تو گپت نے کیا تھا اوپشن نمبر اے آپ کا رائیٹ آنسر تھا گپت آپ کا رائیٹ آنسر ہے نیچ تھا دوستو میک دودھ کے لے کا کون ہے تو میک دودھ کے لے کا آپ کا اوپشن نمبر دی کالی داس ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو ایند تک جرور دیکھنا ویڈیو کو سبھی دوستوں کے پاس ہم نے شیئر جرور کر دینا نیچ تھا 1651 میں مغلو دوارہ بنگال میں کس اسطحان پر ایسٹ انڈیا کمپنی کو ویعاپار کرنے اور فیکٹری بنانے کی انمتی دی گئی تھی تو کاسم باجار میں دی گئی تھی اوپشن نمبر بی آپ کا رائیٹ آنسر تھا کاسم باجار نیچ تھا دوستو کس گورنر جنرل نے روپڑ میں رنجیت سنگھ کا بڑے سممان کے ساتھ سواگت کیا تو وہ کیا تھا ویلیم بینٹنگ نے اوپشن نمبر بی آپ کا رائیٹ آنسر تھا نیچ کوشن تھا پلاسی کی لڑائی کس کے بیچ لڑی گئی تھی امپورٹین کوشن ہے ڈیپیٹڈ کوشن ہے آپ کا کافی ایگزام سے پوچھا جاتا ہے تو پلاسی کی لڑائی کس کے بیچ لڑی گئی تھی تو یہ لڑی گئی تھی سیراجو دولہ اور روپڑ کلائیو کے بیچ میں اوپشن نمبر سی آپ کا رائیٹ آنسر تھا نیچ تھا مادمہ کانی کے ویدیسی وستو کے بائیسکار کے آندولن کا لقش ہے کیا تھا تو کٹر ادیو کو پروتسہن دینا تھا اوپشن نمبر ڈی آپ کا رائیٹ آنسر تھا نیچ دیکھ لیتے ہیں کچھ ہندی کے کوشن آپ کے پوچھے گئے ہیں اس ویڈیو میں میں وہ بھی آپ کو کور کراؤں گا تو آپ اینڈ تک جرور بنے رہیں نیچ تھا سب نرمان کی سکشم اکائی کیا ہے تو ورن جو ہے سب نرمان کی سکشم اکائی ہے اوپشن نمبر سی آپ کا رائیٹ آنسر تھا ورن نیچ تھا ورنوں کا سمو سی رائیٹ آنسر تھا نیچ تھا کروڈ کا بہوچن کیا ہے تو دوستو کروڈ جو ہے ایک وچن بھی کروڈ ہوتا ہے اور بہوچن بھی کروڈ ہوتا ہے تو اوپشن نمبر سی آپ کا رائیٹ آنسر تھا کروڈ کا بہوچن آپ کا کروڈ ہی ہوگا ویڈیو اچھی لگ رہی ہو تو فٹا فٹ سے لائک شیئے اور سبسکرائب جرور کر دے ایکزام فوریو چینل کو بیل آئیکن کو کروڈ کر لینا تاکہ آپ کو یہاں پر ہر ایک شفٹ کے انیلائزز سمیہ پر دیکھنے کو ملتا رہے نیچ تھا نیمڈ میں سے پولنگ سبد کون سا ہے تو سراب دکان ادھیائے جو ہے سبھی پولنگ سبد ہے اوپشن نمبر آپ کا ڈی اے رائیٹ آنسر تھا اوپریوک سبھی نیچ تھا دوستو نیمڈ میں سے اوبیلنگ کی سبد کون سے ہیں تو راشت پتی جو ہے اوبیلنگ کی سبد ہے آپ کا رائیٹ آنسر ہے اوپشن نمبر c نیکس تھا اوپشن نمبر a آپ کا رائیٹ آنسر تھا دوستو جو بھی امپورٹینڈ کوششن آپ کے ابھی تک ہمانے پاس آئے ہیں یو پی ٹریپل ایسے پی ٹی کا چوبی سکست کا فرسٹیٹ کا جو ایگزام سمافت ہو جو بھی کوشن ابھی تک ہمارے پاس آئے ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو کور کراؤں گا تو اینڈ تک جرور بنے رہے ہیں آپ ویڈیو کے ساتھ اور باقی کوشن آئیں گے تو ان کو بھی میں آپ کو کور کراؤں گا تو آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو اون جرور رکھنا نیکٹ تھا کسی بحثہ کو لکھنے کا ڈنگ کیا کہلاتا ہے تو لیپی بودھلا جاتا ہے کسی بحثہ کو لکھنے کا ڈنگ آپ کا رائٹ آنسر تھا لیپی نیکٹ تھا سوریہ کا اسٹلنگ کیا ہے تو دوستو سوریہ کا کوئی اسٹلنگ سب نہیں ہوتا کوئی نہیں آپ کا رائٹ آنسر تھا اپشن نمبر ڈی نیکٹ تھا ای کون سا سورگ ہے ای جو آپ کا مول سورگ ہے اپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر تھا نیکٹ تھا پی کا اچھارن استان کیا ہے تو پی کا اچھارن استان ہے دوستو آپ کا اوشٹ اپشن نمبر اے آپ کا رائٹ آنسر تھا ان میں سے اسٹلنگ کون سا ہے اسٹلنگ بتانا تھا آپ کو بیل پیڈ نگر جو آپ کا پولنگ ہے پوری جو آپ کا اسٹلنگ ہے اپشن نمبر ڈی آپ کا رائٹ آنسر تھا پوری جن کا اچھارن سوطند روپ سے کیا جاتا ہے انہیں کیا کہتے ہیں انہیں بولا جاتا ہے سور اوپشن نمبر آپ کا دی رائٹ آنسر تا سور دیل سور ایک کوشن دا دیل سور کا ادھارن نہیں ہے تو ان میں سے دیل سور کا ادھارن کون سن ہے اوپشن نمبر بی آپ کا رائٹ آنسر تا ریشی نیکشتہ انسر کا پریوگ ہوا ہے تو ان میں سے کس میں جو ہے انسر کا پریوگ ہوا ہے اس میں آپ کا آئے کا نہیں ہوا ہے یہ کوشن دا آپ کا نہیں ہوا ہے کیونکہ اس میں آپ کریکٹ کرنے کوشن دا آپ کا نہیں ہوا ہے کیونکہ اس میں بندیا ہے اس میں بندیا ہے اس میں نہیں ہے تو آنکھ میں جو ہے انسور کا پریوگ نہیں ہوا ہے تو نہیں ہوا ہے اس میں پوچھا تھا تو آپ کا رائٹ آنسر تھا آنکھ تو دوستو یہ تھے آپ کے UP SSSC کا جو پیپر ہوا ہے PET کا 24 اگست کا فرص شفٹ کا اوسسلیٹڈ ہے ہمارے پاس آپ کے جو بھی ہیسٹری ہندی کے کوششن ابھی تک آپ آئے اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کور کرا دیئے ویڈیو اچھی لگی ہو تو سبھی کے ساتھ جلدی سے لائک کر دیں سبھی جو ہے لائک کر دیں سبھی دوستو کے پاس ہم نے شیئر جرور کر دینا جس کا بھی نیک سیفٹ میں اگزام ہے تاکہ انہیں بھی پتا چل جائے کس ٹائپ سے آپ کے کوششن پوچھے جا رہے ہیں وہ بھی اپنے آنسر میچ کر سکیں انہیں بھی پتا چل جائے کتنے کوششن آپ صحیح کر کر آئے ہیں اور اگر آپ اگزام فوریو چینل پر پہلی بار ویڈیو دیکھنا ہے تو جلدی سے اگزام فوریو چینل کو سبسکرائب کر لینا بیل آئیکن کو اون کر لینا تاکہ آپ کو یہاں پر جو بھی اپ ڈیٹ ہو جو بھی سیفٹ کا انیل آئیسیز ہو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتا رہے ہیں ہنڈرے پرسینٹ سٹھیک انیل آئیسیز آپ اگزام فوریو چینل پر دیکھیں گے اور گورنمنٹ اگزام کی پریپیشن بھی آپ ہمارے چینل پر کر سکتے ہیں کوئی بھی اگزام ہو آپ کا ایس ایس سی 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 جیل یو پی ایس سی جو ابھی آپ کا اگزام ہو دوستو گورنمنٹ اگزام لیکپال پٹواری سبی کا جو ہے آپ ہمارے چینل پر ہر ایک اگزام کی تیاری آپ کر سکتے ہیں تو دوستو اس ویڈیو میں انترے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت